بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ویڈیو ونٹر ریورز کے لئے کافی زیادہ سپیشل ہے تو ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ رنگین رنگوں کی بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے جی ہاں بلکل میں گملوں کو کلرز دینے والی ہوں چونے میں مکس کر کے اس سے پہلے کے سردیوں کا پت جڑ آ جائے میں یہ پتے خود ہی اتار دیتی ہوں یہ میرے عام کا پلانٹ ہے اس سے میں پتے اتار رہی ہوں اسی طریقے کہ میں اور بھی کام کرنے والی ہوں اپنے گارڈن میں آپ کو اسے کھانے والی ہوں کیر ٹپس ونٹر کی تو گارڈن کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس میں کلرز بھرے جائے تاکہ جو ہنر سردیوں میں جو پت جڑ کا موسم آ جائے تو ہمارا گارڈن اس کو کور کر سکے اور پیارہ لگ سکے اور جو ہر یالی دکھا سکے کلرز دکھا سکوں میں یہاں پر تو میں نے کچھ کلرز کیے ہیں وال پر ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے بہتر نہیں ہوئے لیکن رات گئے تک کچھ اس طرح کا منظر تھا لیکن یہ پنک والا پورٹ مجھے بہت زیادہ پیارہ لگا تو پنک والا پورٹ کا آئیڈیا بہت زیادہ بہترین ہے اگر آپ پورٹولا کا پرانٹ اپنے گارڈن میں لگاتے ہیں تو آپ کے جو گملے ہیں ان کو آپ نے پنک کلرز دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پنک کلرز بہت زیادہ پیارہ لگ رہا تھا یہاں پر تو اس آئیڈیا سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سٹروبری لورز کو یہ کافی زیادہ پسند آئے گا تو مجھے بھی سٹروبریز کافی زیادہ پسند ہیں اور یہ کلرز بھی دکھنے میں بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے اچھا یہ کلرز جو ہے نا مجھے ریڈ کے کر دی گئے تھے لیکن جب میں نے اسے چونے میں مکس کیا کیونکہ کلر کی تعداد میں نے کم رکھی تھی اس لئے یہ پنک دیکھ رہے ہیں اور کچھ اورنج پورٹ بھی میں نے کلر کیے اور جانے یہ گملے تھے چونکہ تو چونہ ان پر آسانی کے ساتھ لگ گیا تو آپ گملوں کو اس طرح سے کلرز دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مہمان سے بھی ملانے والی ہوں جو کہ ہمارے گارڈن میں نیا ہے آپ کو اس سے مل کے کافی زیادہ خوش ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو انگور کے پلانٹ کی فل کیر کے بارے میں ویڈیو ہے اور ونٹر میں کس طریقے سے خیال لگنا ہے گریپس پلانٹ کا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی اور میں نے کچھ کٹنگز بھی کی ہیں اس کے طریقے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی تو ونٹر میں جتنا ہو سکے پلانٹ کو آپ نے دھوپ والی جگہ پر رکھنا ہے تو اپنے اپنے سارے پودوں کو اس سائیڈ پر رکھا ہوا ہے اور پوٹولاکا پلانٹ اور موس فروز اس کو تو ویسے بھی دھوپ پسند ہوتی ہے تو انہیں دھوپ میں رکھنا ہے اس کے علاوہ باقی پودوں کو بھی آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے کیونکہ دھوپ ان پودوں کے لئے سردی کے موسم میں زیادہ ضروری ہوتی ہے تھرڈ نہ لگے پودوں کو اس سے بچانے کے لئے بھی سن لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ ان پودوں کو دھوپ میں نہیں رکھیں گے تو ان سے ان کی گروت متاثر ہو سکتی ہے یہاں پر میں نے سارے پودے رکھ دیئے ہیں ایک جگہ پر اور یہاں پر اگر بات کی جائے منی پلانٹ کی یا تھائی گراس پلانٹ فریائٹی کی تو انہیں بھی دھوپ کی کافی ضرورت پڑتی ہے سردی میں ویسے تو ہم انہیں کمروں میں لگاتے ہیں پانی میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن سردی کے موسم میں اسے آپ نے پانی میں نہیں لگانا گملے میں لگانا ہے ان دونوں گراس پلانٹ کو بھی اور منی پلانٹ کو بھی گملے میں بہترین رہتا ہے ان کی گروت اور انہیں آپ نے دھوپ بھی لگاتے رہنا ہے تین سے چار گھنٹے کی یہ ان کی گروت کے لئے کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور سردی سے بجنے میں ان کو مدد کرتی ہے کراچی کی موسم کی اگر بات کی جائے تو دن میں جوہنا گرمی ہو ہی جاتی ہے کرتے کرتے شام کے بعد تھنڈی ہواہیں چلنے لگتی ہیں اور جوہنا دیکھنے کا جائے تو جوہنا ان سے بیلے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہیں ان تھنڈی ہواوں سے کیونکہ ان کے پتے سوکنے لگتے ہیں اب چونکہ ان کے جانے کا موسم ہے اور سیزن ختم ہو رہا ہے لیکن جوہنا میں نے پھر بھی اسے رہنے دیا ہے جب تک کہ یہ خود ختم نہیں ہو جاتے تو ہم پودوں کو کبھی بھی نہیں ہٹاتے اور یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایوننگ فلاورنگ پلانٹ ہے اور اسے میں نے سیٹ سے گروہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیو چینل پر موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس پودے کو اگاتے ہیں تو شام کے وقتی کافی زیادہ خوشبو کرتا ہے اگر رات کی رانی کی بات کی جائے تو یہ بلکل رات کی رانی کی طرح ہی خوشبو کرتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے تو جوہنا اگر آپ کو زیادہ فلاور پسندنے تو آپ موس روز بوٹولا کا پلانٹ اور جوہنا یہ ایک دوسرا پلانٹ ہے اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں آگے چل کے میں ان کے فلاورز بھی آپ کو دکھانے والی ہوں تو میرے گارڈن کافی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے اور جوہنا اگر بات کی جائے اس گارڈن میں کمی کی تو ایک چیز کی تو اس میں کمی ہے بلکل اور وہ ہے جوہنا ایک مہمان کی جو کہ لاسٹ میں آئے گا آپ دیکھ سکیں گے اسے تو جوہنا میں نے اور لوگوں کے پاس بھی دیکھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہمیں بھی ایک مہمان کی زورت ہے اس گارڈن میں تو جی ہاں بلکل آ چکا ہے میرے گارڈن میں ایک مالیار مالیار پشتو زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مالی یعنی پودوں کا خیال رکھنے والا تو چلیے اب میں سکھا سکتی ہوں آپ کو موس روز اور پوٹولا کا پلانٹ کو کٹنگ سے گرو کرنے کا طریقہ یہ جو ہے نا جنگلی پوٹولا کا پلانٹ کا پوٹ ہے میرے پاس یہ چھوٹا سا جو ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرسلینہ پلانٹ اور موس روز لگے ہوئے ہیں میرے گارڈن میں تو آج میں انہیں آپ کو کٹنگ سے گرو کرنا سکھاؤں گی سردی کے موسم میں آپ اس کی کٹنگ کو بھی آسانی کے ساتھ گرو کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ گرمی میں گرو کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں ان میں سردی کے گرو کرنے کے حساب سے سردی میں جب آپ اسے گرو کریں گے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے موس روز اور پوٹولا کا پلانٹ کی مختلف کلرز کی شاخیں لے لینی ہیں ہو سکے جتنی لمبی شاخ لیں وہ بہتر رہیں گی نیچے سے لیفز کو آپ نے کٹ کر لینا ہے مطلب لیفز اتار لینی ہے اس کے بعد جتنی چاہیں آپ لے سکتے ہیں پیارے پیارے فلاورز جتنی آپ کے پاس آپ کے گارڈن میں موجود ہیں ان ساروں کی شاخ لے لیں اور اس کے بعد آپ نے ایک پوٹ لے لینا ہے ایک گملہ لے لینا ہے اس میں ریتیلی مٹی بھرنی ہے نرم مٹی بھرنی ہے اور ایسی مٹی بھرنی ہے جس کا درینی ہال جو ہے نا اچھا ہو اور اس میں پانی نہ رکھے ایسے پوٹ کو لینا ہے جس کے درینی ہال سسٹم کافی اچھا ہے اور اس میں پانی نہیں رکھتا اگر ریتیلی مٹی کی بات کی جائے تو اس میں پانی کبھی بھی نہیں رکھتا اور موس روز کے لیے کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ریتیلی مٹی کا پوٹ تو اس میں آپ نے کھار ڈال لینی ہے تھوڑی سی چکنی مٹی میں اسے کبھی بھی نہیں لگانا چکنی مٹی خرابی پیدا کرتی ہے پودوں کے لیے خاص کر موس روز اور پوٹولا کا پلانٹ کے لیے اور اس کے گلے میں اس کا کافی زیادہ کردار ہوتا ہے اگر آپ چکنی مٹی والے پوٹ میں لگائیں گے ان کو تو یہ دوسرے جنہیں آپ کو گلے ہوئے ملیں گے اور گلے جائیں گے سر جائیں گے سوک جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور خاص کر سردی کے موسم میں گلنے سڑنے اور سوکنے کا مرض ان میں زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے سینلائٹ یا روشنی اور جو ہے نا سینلائٹ کا نہ پہنچنا تو پوٹ کو جو ہے نا آپ نے ہلکے ہلکے رکھنا ہے زیادہ پلانٹس آپ نے ایک پوٹ میں نہیں لگانے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹک کی مطلب سے اس پوٹ میں ہول کر لیے ہیں سردی کے موسم میں جتنا آپ پرسلینا پلانٹ یا موس روز کی کٹنگ کو ڈیپ لگائیں گے زمین کے اندر لگائیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اور اتنے ہی زیادہ اس کے گروہ کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو میں نے اسی طریقے سے پلیسٹک کی مدد سے گہرے گہرے ہول کیے ہیں اور اس میں ان کٹنگز کو رکھ کر سائیڈوں سے پریس کر لینا ہے اور پھر اس کٹنگ والے پوٹ کو جو ہے نا آپ نے تیز دھوپ میں رکھنا ہے اور جو ہے نا اسے آپ نے ان کٹنگز کو تب ہی لگانا ہے جب تیز دھوپ ہو تاکہ آپ کٹنگ کو لگانے کے فوراں بعد دھوپ میں رکھ سکیں ساتھ میں اس پورٹ میں میرے فالسے کا پلانٹ بھی لگا ہوا ہے اور یہ گراس پلانٹ بھی لگا ہے یہ موس روز ہے جنگلی والا موس روز ہے اور اس کے فلاورز بھی کافی زیادہ اچھے ہیں یہ برسات کے موسم میں آپ کو کہیں بھی مل جائے گا بسکلی یہ گراس ہوتا ہے لیکن یہ کہیں بھی اپ جاتا ہے اگر آپ برسات کے موسم میں کھلی یا گانس پوس والی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے چھوٹے موس روز نظر آئیں گے تو آپ انہیں گھر پر لے کر آ سکتے ہیں اگر بات کی جائے منی پلانٹ کی تو منی پلانٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ میں رکھا ہوا ہے گراس پلانٹ کو بھی دھوپ میں رکھا ہے اور اسے میں نے پورٹ میں لگایا ہوا ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے سردی میں اس کی اچھی گروت کیلئے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی انگور کے پلانٹ کی فل کیر کے بارے میں سردی کے موسم میں انگور کے پتے سوکنے لگتے ہیں اور یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے سردی کا موسم انگور کے پلانٹ کا ریسٹ کا موسم ہوتا ہے اور اس میں اس کی گروت کافی زیادہ ہلکے ہو جاتی ہے اور اس کے پتے سوک کر گرنے لگتے ہیں سارے کے سارے پتے اس کے گر جاتے ہیں سرد ہواوں کی وجہ سے اس کے پتے سوکنے لگتے ہیں انگور کا پلانٹ ہے تو اس کی شاخر کٹنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سردی کے موسم میں تو آج میں اس کی کٹنگ کر کے بتاؤں گے اور آپ کو سکھاؤں گی کہ صحیح سے آپ انگور کے پلانٹ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے اس کے ریسٹ کے موسم میں تاکہ جب گرمیوں کا سیزن آئے تو اس پہ اچھے سے انگور لگ سکیں اور انگور پانے کے لیے ہی اس کی ریسٹ کے موسم میں اس کی کٹنگ کرنا ضروری ہوتا ہے رسٹ کے موسم میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جوہنا اس کی جڑے کافی حد تک پھیل جاتی ہیں اور جوہنا پتے اور نئی شاخے نہیں بنتی اور پودے کو آرام ملتا ہے تو جب نیا سیزن شروع ہوتا ہے گرمی کا تو اس پر اچھے سے فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور اس کی اچھی گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو چلیے سیکھتے ہیں کٹنگ کرنا انگور کے پلانٹ کی اس طریقے سے جو شاخے نکل کر آتی ہیں جو کہ پتلی پتلی ہوتی ہیں وہ پورے جو مین سٹیم ہوتی ہے جو بڑی موٹی برانچیں ہوتی ہیں انہی سے ہی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری سٹیمز نکل کے آتی ہیں تو ان ساری سٹیمز کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کی کٹنگ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ویسے بھی ان کٹنگ کو سکنا ہی ہے ان شاخوں کو سکنا ہی ہے ان برانچوں کو سکنا ہی ہے تو اچھا ہے کہ آپ خود سے ہی سے کٹ دیں بجائے اس کے کہ جوہنا نیچے پھر یہ گرتی رہیں یا جوہنا اکثر یہ جب چھوٹی شاخیں سکتی ہیں تو ان پودوں کو کافی زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے بڑی شاخیں بھی سک سکتی ہیں ان چھوٹی شاخوں کے ساتھ اور جوہنا اگر آپ زیادہ فلاورنگ چاہتے ہیں یا زیادہ فروٹنگ چاہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تو آپ کو سردی کے موسم میں اس طرح کی کٹنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے پودے کے لیے اور جوہنا اپنے پودے کو سردی کے موسم میں پانی بند نہیں کرنا انہوں نے ایک گھر کا پلانٹ لگایا اپنے گارڈن میں اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ ان پلانٹ کو کیا ہو گیا ہے اس کے سارے جڑیں سوگ گئیں سب کو سوچ گیا ہے اس میں پتھ جڑ آ گیا ہے تو وہ جوانا پورے پلانٹ کو ہی جوانا کاٹ دیتی ہیں اور اس کی جرڈ رہنے دیتی ہیں اور پانی بھی نہیں دیتی پلانٹ کو تو جوہنا اس طرح کرتے کرتے جب موسم گزر جاتا ہے اور جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو اس جڑ کے پاس سے یہ ایک پلانٹ نکل کے آتا ہے بیل کے صورت میں تو جوہنا شکر ہے کہ جوہنا اس طرح پلانٹ بج گیا لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا جوہنا آپ کو پلانٹ کا خیال لگنا ہے سردی کے موسم میں اور یہ نہیں سمجھنا کہ پودا مر گیا ہے بلکہ پودا ریسٹ میں چلا جاتا ہے اسی لئے جب آپ گارڈننگ کرتے ہیں تو گارڈننگ کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے جو پودی آپ لگاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے تو جوہنا اوپر سے میں نے یہ جو بیلیں دیں ان کو نکال دیا بڑے پتوں کو بھی نکال دیا کیونکہ پتے بھی سوکے گرنے ہی والے تھے تو میں نے انہیں پہلے سے نکال دیا تھوڑے سے کم کر دیا یہاں پر ابھی تو ان کی گروت کافی زہر تک چل رہی ہے لیکن جلدی یہ ریسٹ میں چلا جائے گا اچھا انگور کی بیل پر جو ہے نا آپ کٹنگ کرتے رہیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں کو شیال لگنا ہے کہ انگور کے پلانٹ پر اکثر مکڑیوں کا اٹیک ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا ان پر اور کسی کیڑے کا اٹیک نہیں ہوتا سوائے مکڑیوں کے اور سوائے جب فروٹ لگتا ہے تو جو ہے نا چڑیوں کا اٹیک ہو جاتا ہے چڑیاں آ کر ان کے فروٹ کھا لیتی ہیں تو ان دونوں چیزوں سے آپ کو اپنے پلانٹ کو بچانا ہے انگور کی کیڑیٹس بس یہی ہے اور آپ کو اس کو جو ہے نا بڑی سی جگہ میں لگانا ہے بڑے سے پورٹ میں لگانا ہے اگر آپ اسے اس میں فروٹنگ چاہتے ہیں تو یہ اس کی کیڑیٹس ہے اور اس کے علاوہ اس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے ونٹر میں اور اسے آپ نے کھا دینی ہے پانی سے زیادہ دینا ہے انگور کے پلانٹ کو پانی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جس طریقے سے آپ جوسی انگور وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو وہ تب ہی آئیں گے جب ان کو آپ پانی دیں گے اور اس کی جڑوں کو پھیلنے کے لیے کافی زیادہ جگہ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے زیادہ پانی دیتے رہنا ہے اور اس پر اچھے سے فلاورنگ ہوگی گچھے لگیں گے اور پھر فروٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن جب اس پر فروٹنگ سٹارٹ ہو تو اس وقت آپ اسے کمپوز دے سکتے ہیں کیچن کمپوز دے سکتے ہیں گوبر کی کھات بھی بہترین رہتی ہے لیکن آپ نے اسے گوبر کی کھات بھی زیادہ دینی ہے بیلوں والے پودوں کو کھات کی زیادہ زورت ہوتی ہے اور پانی کی زیادہ زورت دیتی ہے کوئی بھی بیل انہوں کا والا پودہ ہو چاہے ویجیٹیبل پلانٹ ہو یا فروٹنگ پلانٹ ہو لیکن یاد رکھیں کہ بیل جب پھیلتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اتنی جڑوں میں بھی ان کی پھیلاؤ ہوگا اور اتنی ہی پھر پانی کے ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے انگور کی بیل کو اگر آپ لگاتے ہیں اپنے گارڈن میں تو ایک سال کے اندر ہی اس پر فروٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی تب ہوگا جب آپ اس کی گرافٹڈ پلانٹ خریدیں کسی بھی نرسی سے آپ اس کی گرافٹڈ پلانٹ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں چھوچو اس سے ملیے یہ ہے مالیار جی ہاں بالکل یہ میری گارڈنگ کی رکھوالی ہے یہ ہم نے اس لیے رکھیا ہے گارڈنگ میں چھوٹے چوہیں آنے شروع ہو گئے ہیں اکثر گارڈنگ کو پتا ہوگا کس طرح کی چوہیں گارڈنگ میں آتے ہیں اور پودو کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارے پودو کا خیال لگتی ہے اور یہی وہی سپیشل میں مانتی جس سے آپ کو ملوانا تھا اور کافی زیادہ گارڈنگ کے پاس بلیاں ہیں تو میں نے سوچا کہ ہمیں بھی ایک بلی لینے چاہیے یہ بلی کافی زیادہ چھوٹی ہے تو اس کا خیال لگنا پڑتا ہے مگر آپ کے پاس بھی چھوٹی بلی ہے تو آپ نے اس سے کبھی بھی کچھا گوش کھانے کو نہیں دینا اس سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں ان کا خیال لگنا ہے اور پکے ہوئے کھانے ہی نہیں کھلانے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائم کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لگیں اپنے پیاروں کا خیال لگیں خوش رہیں آباد رہیں